السلام علیکم بچوں بیٹا کل ہم نے رسولوں پر ایمان کا چپٹر جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا اور آج ہم اس کی بک ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے آپ نے اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر بارہ کھولنا ہے اور آج کی جو آپ کی ڈائری ہوگی وہ ہوگی لرن بک ایکسرسائز آف رسولوں پر ایمان اپنے پین اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور خالی جگہ ہم پور کریں گے پہلے سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ڈائش بھیجے یہاں آپ لکھیں گے نبی اور رسول تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے ڈائش تھے یہاں لکھیں گے برگزیدہ بندے بیٹا آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی بک ایکسرسائز سوٹ کریں غلط نہیں لکھنا ٹھیک سے لکھنا ہے عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ڈائش کی عطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت ہے اتباہ کا تعلق ڈائش اور عصوہ حسنہ کے ساتھ ہے عملی ہدایات عطاعت کا تعلق ڈائش احکام سے ہے یہاں پہ آپ نے صرف لکھنا ہے قولی احکام نہیں لکھنا قولی لکھنا ہے قولی احکام سے ہے اب ہم نے جو کرنا ہے وہ ہے اللہ کو قولم بے کے ساتھ ملائیں آپ نے نیٹلی اس کو ایک دوسرے سے دیچ کرنا ہے یا پھر آپ اس طرح سے لکھ لیجئے اگر آپ نیٹلی اس کو پینسلز پینس سے وہ کر سکتے ہیں جوائن تو ٹھیک ہے ادروائز آپ اس طرح مارکنگ کر لیجئے اللہ تعالی نے بنی نوے انسان کی ہدایت کے لیے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا نمبر دو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا نمبر تین تمام انبیاء اور رسل پر بلا تفریق ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے نمبر چار آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی نمبر پانچ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے عدوی ساری زندگی کے نیک عمال کو غارت کر دیتی ہے بیٹا بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو جوائن کریں اگر اسے کے ساتھ ٹھیک ہے تو آگے اب ہم کریں گے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں آپ نے درست آنسر پر یا تو سرکل کر لینا ہے یا ٹک کر لینا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا نمبر ایک حضرت نو علیہ السلام نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر چار حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کس کو مات کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جنات کی اطاعت پرشتوں کی اطاعت عام لوگوں کی اطاعت تو یہاں پہ کیا آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نمبر تین آخری رسول کا نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تو یہاں پہ کیا آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیت پیج پہ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت سے کیا ملتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت نمبر دو دنیا کی محبت نمبر تین دولت کی محبت اور نمبر چار مال کی محبت یہاں ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بیٹا آپ کی بک ایکسرسائز آج کی کمپلیٹ ہو گئی ڈائیری آپ کی ہے لرن بک ایکسرسائز آف رسولوں پر ایمان کل سے ہم انشاءاللہ اس کا ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے سیمن کلاس آپ کو پتا ہے پریزنٹیشن کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے اسی پریزنٹیشن کے اکورڈنگ اپنا کام کرنا ہے اور لوز چیٹس پر کرنے کے بعد آپ کو اب جو نیکسٹ دی جائے گی اس کے مطابق آپ نے کام جمع کروا دینا ہے ٹھیک ہے اوکے بیٹے اللہ حافظ